اچھا طلب ہے یہ بتائیں کہ یہ جو جنگل کے ہیں بادشاہ اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ جنگل میں تو شونک سے شکار کرتے ہیں گوشت کھاتے ہیں وہاں پہ تو یہاں پہ اس کی خوراک میں کیا آجی ہے یہاں پہ بھی اس کی خوراک چکن ہے لیم ہے اور بیف ہے وہ ڈیلی آپ اس کو کتنا پیج کرتے ہیں ہم ایک دن دیتے ہیں ہم تین کلو دن میں تین کلو اور ایک کلو دودھ روز کا باقی اس کے سیرپ ہیں اس کی ویکسینیشن ہے اسلام علیکم ناظرین سرودرنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان مار نفیس ہے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیر جنگل میں ہوتے ہیں لیکن آج کل پاکستان میں شیروں کو گھر میں رکھنے کا رواج بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سرگودہ کے وہ واحد شیر دل فکسیات جنہوں نے گھر پہ شیر رکھو ہے مانشاءاللہ طلب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے جو بہت زیادہ شکین ہیں اور شیر رکھو ہے پہلے شہین ہیں سرگودہ کے جنہوں نے گھر پہ رکھو ہے ناظرین ابھی ہم چلتے ہیں شیر کی طرف اور شیر کو باہر لے کر آتے ہیں ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں مانشاءاللہ یہاں پہ ائر کولر کی سہولت موجود ہے اس کے لیے یہ اس کے لیے سپیشل ہے مانشاءاللہ یہ وائیڈ لائن ہے آج ہوں آج ہوں اندر آج اور یہ فیمیل ہے نا اس کا نام کیا رکھو ہے کوئین نام ہے اس کا مانشاءاللہ تو اس کو لے آئیں باہر پھر دکھاتے ہیں سرگودہ آج ہوں ان کو لے کر جاتے ہیں باہر آج ہوں باہر جی ناظرین تو اس وقت جو کوئین ہے یہ ہم باہر لے کر آیا ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں مانشاءاللہ اپنے مالک کے ساتھ کھیر رہے ہیں مانشاءاللہ السلام علیکم بھائی کیسے ہیں بھائی یہ بتائیں یہ مانشاءاللہ شیروں کا شوک ہے یہ شیر دل والے ہی کر سکتے ہیں تو یہ بتائیں کب سے شوک ہے آپ کو یہ شیر رکھنے کا مجھے یہ آج سے پانچ چھ سال پہلے کا شوک ہے کیونکہ میں اگلہ ہور کے لڑکے کو دیکھتا تھا تو وہ اس کے ساتھ سوتا تھا اپنے شیروں کے ساتھ تو وہاں سے مجھے شوک پڑھا تھا کہ میں بھی ایک دن رکھوں گا اس کے بعد آپ نے مانشاءاللہ رکھا اس کے بعد ہم نے پہلے میل لیا تھا وہ ہم نے سیل کر دیا مارتا تھا پھر ہم نے فی میل لی سال اس کو رکھا پالا اس کو دے دیا اب ہم نے یہ فی میل دیا مانشاءاللہ زبردہ اچھا طلب بھائی یہ بتائیں آپ نے مانشاءاللہ شیر رکھوئے ہیں آپ کو شوک ہے لیکن شوک ایک چیز کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو شوک لگا شوک جس کی وجہ سے ہمیں لگا ہے جو سب سے زیادہ شوک ہے وہ ہمارا نشان ہے انتخابی کیونکہ نواز شریف کا نشان ہے انتخابی نشان شیر تو ہم نے اسی لئے سب سے جو ہماری اصل وجہ ہے نا شیر رکھنے کی وہ یہ ہے یعنی کہ آپ کو اتنی پارٹی پسند ہے کہ ان کے لئے آپ نے شیر ہی رکھ لیا ہے اور دکھایا کہ ہم شیر کے ساتھ کیا کہنے اس کو ملوایا بھی ہے اچھا ہاں وہ میں نے دیکھی تھی ٹک ٹوک پہ آپ ڈالتے رہتے ہیں مانشاءاللہ اچھا یہ ابھی وائٹ ہے یا ییلو ہے وائٹ ہے اچھا وائٹ لیکن لگ ییلو رہی ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا اور جب آپ نے لیا اس وقت اس کی کتنی ایج تھی یہ ہم نے گجرہ مالا سے لیا ہے اور جب ہم نے لیا تو اس کی ایج دو منھ تھی اچھا طلب ہے یہ بتائیں کہ یہ جو جنگل کے ہیں بادشاہ اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ جنگل میں تو شونک سے شکار کرتے ہیں گوشت کھاتے ہیں وہاں پہ تو یہاں پہ اس کی خوراک میں کیا آجی ہے یہاں پہ بھی اس کی خوراک چکن ہے لیم ہے اور بیف ہے وہ ڈیلی آپ اس کو کتنا پیج کرتے ہیں ایک دن دیتے ہیں ہم تین کلو دن میں تین کلو اور ایک کلو دودھ روز کا باقی اس کے سیرپ ہیں اس کی ویکسینیشن ہے تو یہ سب کچھ اس کا ذہا ہے یہ بتائیں کہ گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ہم انسان برداشت نہیں کر سکتے ہم بھی ائر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں یہاں پہ ایسی وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کوئی خاص انتظامات کی ہوئے ہیں اس کے لئے سارا انتظام ہوا ہے اندر مطلب اندر ائر کلر ہے اس کے لئے فین لگا ہوا ہے مطلب جاسٹ لگا ہوا ہے بس ہو جائے واش روم ہے اس کا لگا ہر چیز ہے اس کے لئے یہ ایک مہنگا ترین شونک ہے اور اس کے لئے لیسینس بھی ہونا میرے خیال میں بہت ضروری ہے تو وہ کیسے آپ نے بنوایا لیسینس اور اس کا کیا اخراج ہے وہ کیسے بنتا ہے اور اس پر کرنے خرچے خاتتا ہے وہ ہم نے پرمنٹ بنوایا ہے تو لیسینس بھی ہے اس کا بڑے بھائی نے بنوایا گیا ہے اچھا یہ بتائیں مانشاللہ آپ باہر لے کر جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو دل میں کیا محسوس ہوتا ہے دل میں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کیونکہ سرگودہ میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے وہ آپ پہلے ہی ہیں مانشاللہ سرگودہ میں پہلے ہی جس نے شیر رکھا ہے اچھا یہ مانشاللہ خطرناک شونک ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس نے آپ پر حملہ کر دی ہو جی جی کیونکہ بہت عملے کی ہیں اس نے میری کمر بھری پڑی ہے اچھا کمر پر حملہ کرتا ہے ہاں جی پیچھے یعنی پیٹ پر بار کرتا ہے نو اچھا یہ نہیں کیا یہ حملہ کرتا ہے تو اس پر کتنے ایک ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اس پر بہت ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کبھی ایسا کوئی عملہ کی ہو کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پچایا تھا نہیں وہ میرے دوست کا نقصان پچایا تھا اس نے جو پہلے والی تھی اس نے اس کا سار پھار دیا تھا نیل مار گئے نیل مار گئے ٹنکے لگے تھے پھر اس کو بہت خطرناک ہے اس کی کام ہے اور یہ پتہ ہے یہ اس کے ساتھ جو آپ کا یہ ہے یہ پوری فیملی کے ساتھ ایسے ہی ہے ماشاءاللہ زبردار جب آپ باہر لے کر جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ ٹک ٹوک بناتے ہیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ باہر لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ کبھی کوئی ایسا منظر ہو کیونکہ لوگوں کا بہت زیادہ وہاں پہ حجوم بن جاتا ہے تو پھر وہاں پہ راش ہو جاتا ہے کبھی گھبرات سے اس نے کسی پر عملہ کیا ہے وہاں پہ نہیں نہیں میں رسک لیتا ہی نہیں مطلب اس کو جو سنگل ہے اس کے علاوہ آپ کس چیز کا شونک رکھتے ہیں اس کے پاس ہمارے پاس دو کتے ہیں وہ دیرے پر ہیں جرمن شاوٹ لوگ کا بھی شونک رکھتے ہیں وہ ادھر نہیں ہے وہ ہمارے پاس دیرے پر ہیں اچھا شیر رکھوں گا زیر سی بات ہے جس کے پاس شیر ہوتا ہے بہت ان کے چانے والے ہوتے ہیں کوئی ٹک ٹوکر وغیرہ بھی آتے ہیں یہاں پہ ٹک ٹکر کہتے ہیں مجھے مگر میں لے کر نہیں جاتا باہر میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی لے کر جاتا ہوں اچھا اس کو نلاتے کتنی بار ہیں اس کو گرمیوں میں دن میں دو بار نلاتے ہیں کیونکہ یہ گوجھ کھاتا ہے گرمی لگتی ہے گوجھ کھانے والے جانور کو اچھا ایک بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ شیر جب بھی حملہ کرتا ہے اپنے ناخن سے پہلے اپنے شکارت پر جمٹتا ہے اس کے بعد پھر یہ بائیڈ کرتا ہے تو اس کے ناخن آپ نے کٹوائے ہیں یا نہیں کٹوائے ہیں ناخن نہیں ہم کٹواتے ہیں آج کل بہت زیادہ شونک مڑتے جا رہے ہیں تو بڑے بڑے شونک لوگ رکھتے ہیں جو نئے لڑکے اس چیز کا شونک رکھتے ہیں شیر پالنے کا شیر رکھنے کا لیکن ان کے اندر کچھ حوصلہ نہیں بان پاتا یا ان کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا کہ کیسے رکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پہلے دیکھ لیں کہ کیسے لوگ پالتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہے پہلے پان سال پہلے میں بھی دیکھتا رہا کہ لوگوں نے کیسے اس کو رکھا ہوا تھا مطلب کیا روٹین تھی اس کی کیسے اس کو اپنے مطلب پیار میں لائے جائے گا کیسے محبت ہوگی اس کو ہم سے ہمیش سے صحیح ہوگی یعنی ان سب چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی بھی سپورٹ کرتی ہے آپ کے شوق کو جی جی کیوں نہیں کرتی جیسے جیسے یہ بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ بڑا ہوتا جا رہا ہے رسکی ہوتا جا رہا ہے اور کام تو ڈر نہیں لگتا نہیں ڈر کیوں لگنا ہے جب رہتا ہے یہ مارے پاس ہے اچھا آپ کے پاس رہتا ہے آپ اس کے پاس سو جاتے ہیں نہیں جب میں شروع شروع میں لائے تھا اس کو اس آدمی سو جاتا کیونکہ تھوڑا بیمار تھا تو اس لیے میں ڈر جاتا تھا اچھا 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 ایک اور بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر اس کو کوچھ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی پروپر ویکسینیشن وغیر ہوتی ہے ویکسینیشن اس کی ارمند ہوتی ہے دو بار ہوتی ہے مطلب مند میں دو بار ویکسینیشن ہوتی ہے اس کی کہ اگر زیادہ کٹ بھی لے تو ہمیں نقصان نہ پہنچیں اچھا اللہ بھائی یہ بتائیں بہت زیادہ گرمی ہے ہم بھی دو تین بار نلاتے ہیں اس موسم میں تو اس کو آپ دن میں کتنی بار نلاتے ہیں اس کو ہم دن میں دو بار ضرور نلاتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے کھوش کھانے والے جانور کو آپ کو بتا ہے پھر گرمی بہت زیادہ ہے اچھا صبح و شام نلاتے ہیں تو اب شام کا ٹیم میرے خیال میں اس کا ہو چکا ہے نلانے کا ہی ٹیم ہے چلو پھر آج ہماری ویڈیو میں بھی اس کو ایڈ کریں اس کو نلائیں چلو لے چلیں اس کے پول کے اندر وہاں پہ اس کو نلاتے ہیں ناظرین اس پہ جو ہے جو ہماری کوئن ہے وہ جا چکی ہے اپنے پول کے اندر اور اس کو ابھی شاور دینے والے ہیں اس کے لیے شیمپو کون سے یوز کرتے ہیں اس کے لیے ہم شیمپو یوز کرتے ہیں سنسلی کا شیمپو یوز کرتے ہیں اس کے لیے ماشاءاللہ ناظرین اب دیکھ رہے ہیں یہ وائیڈ نظر آ رہا ہے پہلے کیمرے میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ییلو ہے لیکن یہ پیور وائیڈ لائن ہے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ اس کی بریڈنگ کب ہوتی ہے کتنی عمر میں ہوتی ہے اس کی بریڈنگ دو سال کے بعد ہوتی ہے اچھا دو سال کے بعد ہوتی ہے ابھی اس کا مطلب دیر سال ہے اس کی بریڈنگ ہونے مجھا ہے اس کے لیے کوئی لائن سپیشن ڈونڈا ہوا ہے کوئی نظر میں ہے اس کے لیے لاہور جائے گی جب اس کی بریڈنگ پر آئے گی تو پھر اس کے لیے لاہور پر جائیں گے کتنے بیبی پیدا کرتے ہیں یہ پہلی بار میں تو ایک دیتی ہے اگر ہماری قسمت ہوئی تو دو بھی دے سکتی ہے دن بھی دے سکتی ہے چار بھی دے سکتی ہے یعنی کہ بیسے پہلی بار میں کہ ہم ایک دیتی ہے پہلی بار پہلی بار ایک ہی دیکھیں تو ماشاءاللہ اس وقت بہت کول محسوس کر رہی ہے جی جی گرمی جو بہت ہے وہ شوق سناسی ہے یہ آپ کا جو شوق ہے ماشاءاللہ اس کو پراپر کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے ڈیلی کی بنا پر اس کو پورا دین دینا پڑتا ہے اچھا اچھا جے بتائیں اس کے علاوہ آپ کی اور کیا مسروفیات ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ میں اور بیلہ ہوں پا رہی ہیں پاس اپنے شوق کو ترجیح دیتے ہیں اچھا صحیح ہو گیا جی ناظرین تو بھی دیکھیں ماشاءاللہ اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو شاور دیا ہے وہ قیدہ اور یہ بہت دیکھ رہے ہیں ابھی اس کے اندر جو گرمی تھی وہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ گرمیوں کا سیزن ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور جانوروں کو جو بھی آپ کے پالتو جانوروں ہیں ان کو لانا چاہیے ان کو تھنڈا کرنا چاہیے ماشاءاللہ اس کا جو شیمپو ہے وہ سنسلے کے استعمال کیا جاتا ہے اور ڈیلی کی بنا پر اس کو دو ٹیم نے لیا جاتا ہے ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ تھنڈا اس کا جسم ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کول محسوس کر رہی ہے ماشاءاللہ یہ ایک کوئین ہے یہ سرگودہ کی واحد کوئین ہے جو سرگودہ کے اندر موجود ہے نہیں تو میرے خیال میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو سرگودہ کے اندر شیر جس نے رکھی ہوئی ہے یہ طلب بھائی پہلے ایسے شخص ہیں جن کا دل بھی شیر کی طرح ہے کیونکہ شیر کے ساتھ رہنا عام بندے کی بس کی بات نہیں ہوتا میں نے انٹرویو لیا ہے میں بیٹھا ہوں چاند منٹ بیٹھا ہوں لیکن مجھے پتا ہے میں کیسے بیٹھا ہوں بہت زیادہ درم محسوس ہوتا ہے ماشاءاللہ تو یہ دلیر بندہ یہ اس کو رکھ سکتا ہے اگر آپ کو شیروں کا شوہ کہتا ہے ماشاءاللہ طلب بھائی نے بھی آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ کیسے رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کن باتوں پر آپ کو عمل کرنا چاہیے تو ابھی کوئن نے شاور لے لیا ہے ماشاءاللہ تو ابھی اس کو نا ٹاول کے ساتھ خوش کر رہے ہیں کیونکہ اگر اس کو گلہ چھوڑنے تو یہ پھر گند ہو جائے گے پھر دوبارہ سے ناظرین ماشاءاللہ اس نے ابھی شاور لے لیا ہے تو یہ بہت کول محسوس کر رہی ہے اس کی ماشاءاللہ جو گرمی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اس کی نیندگی ہوتے ہیں سولہ گھنٹے سے سونے ہی سونے کوئی بھی شیر ہے وہ سولہ گھنٹے لازمی سوتا ہے دن میں سولہ تو باقی اس کو اگر کھلانا ہو تو میں رات کو تو یا صبح صبح میں اس کو لے کر نکل دا ہوں جو مطلب بائی راشنی ہوتا لوگ نہیں ہوتے تاکہ لوگ خوف زدانا ہو اس لیے بچوں کو بہت زیادہ شونک ہوتا ہے کہ شیو سپیشل چیڑے گھر میں جا کر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جب گلی مولے میں دیکھتے ہیں تو وہ ڈر نہیں جاتے نہیں ڈرتے تو نہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس مولے میں شیر آ گیا اب پورے یعنی یہ در سوسائیٹی کو پتا ہے در شیر ہے شیر ہیں رائیوں نے شیر رکھا گیا بیسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ سرگودہ میں کوئی ایسے ہیں جنہوں نے شیر رکھا ہے تو اب ماشاءاللہ پوری دنیا جان لے گی کہ سرگودہ کے ماشاءاللہ جو شیر دل شہین ہیں شیروں کو چانے والے اور شیروں کو پسند کرنے والے تلمیہ صاحب جو ماشاءاللہ سرگودہ میں شیر رکھ رہے ہیں وہ سب لوگوں کو پتا چل جائے گا تو آج میں بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں جناب رائیمیہ تلمیہ صاحب کا جنہوں نے ہمیں اپنے قیمتی ٹیم میں سے ٹیم دیا یہ اللہ ضرب کی بات ہوتی ہے ہر کسی کو ٹیم نہیں دیتا تو میں بہت زیادہ شکریہ کرتا ہوں کوئی بات نہیں بھائی کوئی بات نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ ہوتے ہیں آپ کی انشاءاللہ پھر ملقاتیں ہونیں گی اور بہت جال دے انشاءاللہ آپ کے چانے والوں کو جو آپ کے ماشاءاللہ جو ہیں جرمن شیفرڈ آپ نے رکھی ہوئے ہیں بیرے پر وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے جی جی بلکل ضرور آپ آنا دردعوت ہوگی آپ کو میرے طرح سے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ ناظرین